ہیلو ایوریون آج میں بنانے جاری ہوں ویج مومو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں یہ ریسپی آپ کو بہت ہی آسان اور بہت ہی پسند آنے والی ہے تو چلیے آج کی ویج مومو کی ریسپی شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اس سے میرے سائی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں گے ڈو بنانے کے لیے میں نے لیا یہاں پر دو کپ میدہ آدھی چھوٹی چمچ نمک ہم لیں گے اور تیل دو بڑا چمچ لیں گے سب سے پہلے تیل اور نمک کو میدے میں اچھی طرح مکس کر دیں اس سے اپنے ہتیلیوں سے اچھی طرح رب کرتے رہے تو تیل اور نمک اچھی طرح مکس ہو جائیں گے یہ دیکھئے ایسے ایسے رب کرتے رہے اب ہم اسے گوندنا شروع کریں گے تو میں نے یہاں پر ایک کپ پانی لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں ایک سا زیادہ پانی نہ ڈالیں اور اس سے ہم ایک ڈو بنا لیں گے ڈو جو ہے زیادہ سوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے دیکھئے ڈو ہمارا یہاں پر تیار ہو چکا ہے آپ چاہے تو ہلکا سا آئل بھی لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ہلکا سا آئل لگا رہی ہوں میں اس کو اچھے سے چکنا کر کے ڈھک کر رکھ دے لگ بھک تیس منٹ تک سٹفنگ کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ گیبیج یعنی پتہ گھو بھی تھوڑی دھنیا پتہ تین سے چار ہری مرچے باری کٹی ہوئی ایک انچ ادرک باری کٹی ہوئی آدھی سیملا مرچ تین سے چار لسن کی کلیا باری کٹی ہوئی آدھا گاجر میں نے گھس لیا ہے آدھی پیاز لیں گے باری کٹا ہوا سویا سوس ہم لیں گے ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا پوڈر آدھی چھوٹی چمچ اور تیل لیں گے ہم ایک بڑا چمچ پین کے گرم ہوتے ہی ہم یہاں پر ذرا سا تیل ڈالیں گے تیل کو گرم ہو جانے دے پھر ہم اس میں یہ کٹا ہوا لسن اور یہ ادرک ڈالیں گے لسن اور ادرک کو ہم کچھ سیکنڈ کے لیے پکا لیں گے جیسے ہی یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے ہم اس میں یہ کٹا ہوا ہری مرچ اور پیاز ڈال کر ہم اسے ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے دھیان رکھیں مومو کے سٹیفنگ میں کسی بھی چیز کو زیادہ نہیں پکانا ہے بس ہلکا سا سوٹے کر لینا ہے یہ میں نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں یہ گاجر سیملا مرچ ڈالیں اور ملا دے دونوں کو اس کے بعد اس میں پتہ گو بھی بھی ڈال دیں اسے ہم ایک منٹ تک پکائیں گے اور سارے سبجی کو بھون لیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں سویا سوس ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے پھر کالی مرچ ڈال کر ملا دیں گے سب کو اچھے سے اب لاس میں یہ دھنیا پتہ کو ڈال دیں گے اور یہ ہمارا سٹیفنگ تیار ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ڈو کو واپس سے گون لیں گے ایسے تاکہ یہ تھوڑا سوپٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیں گے میں نے یہاں پر ساری لوئیاں بنا لیا ہے تھوڑا سا سوکا میدہ لگا کر ہم اسے رول کر لیں گے اسے ہم پوری کے شیپ میں رول کر لیں گے دھیان رکھیں اس کی جو لیئر ہے وہ بہت زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے نہیں تو صرف میدے کا ٹیسٹ آئے گا مومو میں اب ہم اس کے بیچ میں یہ سٹیفنگ ڈالیں گے سٹیفنگ آپ اپنی مرضی سے ڈالیں سٹیفنگ زیادہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کیسے فول کریں یہ دیکھیں ایسے ایک کے اوپر ایک ایسے فول کریں اور کناروں کو ہم بند کر دیں گے یہ دونوں سائٹ سے فول کرتے رہے جیسے ہم مودک بناتے ہیں ویسے فول کریں یہ دیکھیں اور کناروں کو ہم ایک جگہ میں لاکر بند کر دیں گے یہ ہمارا ایک مومو بند کر تیار ہو چکا ہے یہاں پر میں نے ایک اور پوری رول کر لیا ہے سٹیفنگ ڈال دے اور پھر کناروں میں پانی لگا دے مومو کو سیل کرنے کے لیے اور اسے ایسے فول کریں جیسے ہم گوجیاں بناتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ہے بند کر دیں اسے اور پھر دونوں ایجز کو پکر کے ہم ایسے ایک دوسرے کے اوپر پانی سے چھپکا دیں گے یہ دیکھیں ایسے یہ ہمارا دوسرا مومو بند کر تیار ہو چکا ہے تو پوری رول کرنے کے بعد ہم اسے سینٹر میں سٹیفنگ ڈال دیں گے اور دیکھیں ہم اسے کیسے فول کریں گے جیسے ہم نے پہلے مومو بنایا تھا ٹھیک اسی پروسس میں ہم اسے آدھا فول کریں گے تین سے چار پلیٹ دونوں سائٹ سے فول کریں گے اور پھر اینڈ میں یہ دیکھیں اسے ایسے بند کر دیں گے یہاں پر میں نے سارے مومو بنا لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اسے سٹیم کرنے کے لیے یہاں پر میں نے سٹیمر لیا ہے تو اس میں میں نے ایک لیٹر پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم ایک سٹیم کرنے والا برطن لیں گے اور اسے بٹر سے گریز کر لیں گے آپ چاہے تو آئل سے بھی گریز کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس سٹین کو ہم اس کے اوپر رکھ دے اور پھر اس کا ڈھکن لگا دے اور اسے ہم دس منٹ کے لیے سٹیم کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ بعد اس کا ڈھکن ہٹائے اور یہاں پر یہ مومو جو ہے وہ اچھی طرح پک گیا ہے سرف کرنے کے لیے ایک سرونگ پلیٹ میں سجا لیں گے مومو کو آپ گرم گرم سرف کریں تو یہاں پر میں نے مومو کی چھٹنی یوز کی ہے اور اس کی ریسپی میں نیکس ویڈیو میں ڈالوں گی آپ اس ویج مومو کو گرم گرم سرف کریں اور ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو موسیقی